شروع کر رہا تھا یہاں پانچ سالوں میں بلڈنگ تک نہیں بننے کی انہوں نے رنگ روڈ اب آپ کی ادھوری ہے اوچھاہ بارا اوبر پریج جو ہے اپرادی ادھورہ ہے یہ سارے کاریت جو سونیا جی نے شروع کروایا سب خندے بستے میں ڈالے جائے ہیں تو یہ سب باتیں آپ ہم بہت بریکی سے سمجھنے پڑھیں گے آپ کو سوچ سمجھ کر ذمہ داری سے اپنا بوٹ دینا پڑی گا یہ بوٹ صرف آپ کا ادھکار نہیں ہے لیکن آپ کی شکتی نہیں ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے صرف آپ کی اکشے سے کی پرتی نہیں آپ کے بچوں کے بھوشی کی پرتی نہیں لیکن دیش بھر کے پرتی آج دیش میں جو سرکار ہے تو لوگ تندر کو دوانا چاہتے ہیں جب آپ جیسے مہنائے جن کی بہت اچھی مضبورت عادت ہے کہ آپ آپ کے ادھکاروں کو مانتی ہیں مجھے معلوم ہے داؤں میں بھی سمجھو کہ میری بہنے تو ہیں کوئی غلط کرتا ہے تو جا کرنا پہ آپ ادرشن چھتی ہیں آپ اپنا آواز اٹھاتی ہیں یہ ایک بہت بڑی مضبورتی ہے لوگ تندر کی مضبورتی ہے یہ شکتی لوگ تندر نے دی ہے آپ کو کسی نیتا نے آئے دی ہے نیتا کا بنانے والے آپ ہیں نیتا کا شکتی آپ سے آتے ہیں اور جو نیتا ہے اس سے اس کو بھول جائے جس راجری کی میں جنتا کو نکارا جاتا ہے یا جنتا کی آواز کو دوانے کی کوشش ہوتی ہیں یا جو سنسکھائیں جنتا کی شکتی اور جنتا کے ادھکاروں کا سرکشت رکھتی ہیں انہیں توڑنے کی کوشش ہوتی ہیں وہ بھیش کے پرتی آسکھا اور دیش کے پرتی نشتہ کی سرکاریں نہیں ہیں وہ ایسے سرکاریں ہیں جسے اپنے پرتی نشتہ رکھتی ہیں اور کیا جاتی ہیں کہ اپنا وکاس ہو بہل آگے بڑھنے کی بہل شکتی شاجہ ہیں میں نہیں جانتا ہے کہ دیش کے جنتا شکتی شاجہ ہیں اور ایسے سرکار آپ نے پانچ سالوں میں دیکھتی ہیں نہیں تو جب شکشہ مکر جب ادھیاپر جب بھوزگار سیوہ جب انہوں دیشہ آنگا مولی کی بہنیں آرشہ بھکویں جب یہ اپنے ادھکاروں کو مانتے پردرشن کرتے تو ان کی پیڑائی نہیں ہی ہوتی ان کو جیل میں نہیں گھرا جاتا ان کے کتھیلاث ایسے دروہ کانون دہی لالا جاتا اگر ایک ایسی سرکار ہوتی جو جنتا کے پرکش میں کام کرتی تو آپ کی سنوائی ہوتی جس کی سمسیاں اوشتی ہیں اس کی سنوائی ہوتی آپ کے بیچ ان کے نیتا آتے آپ سے پھوچھتے کہ کیا حال چال ہے کہ کیسے جی رہے ہیں لیکن وہ ایک پیفات سے میں بارہ نسی رہی بارہ نسی پردھان مطری جی کا چھے سر ہے اور مجھے تاجب ہوا کہ پردھان مطری جی خود بارہ نسی کی ایک بھی گاؤں کیا کر نہیں پاک سانوں میں اتنا سمیں نہیں ملا کہ وہ آپ کے گاؤں میں جائیں اور بارہ نسی اپنے ہی چیتر میں کسی ایک پریوار کسی ایک کسان سے پوچھنے کہ بھائی کیسے جی رہے ہیں کیسے آکے بڑھ رہے ہیں کیا سمسیاں ہی ہیں تمہاری اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چلے جاتے ہیں کسی کسان سے بات کر لیتے ہیں تو یہ بھی پتہ چل جاتا کہ آپ نے آمارا پشنوں کے ناک کیا رکھے رہے ہیں لیکن بھاچتا کے میرے اب ہوا میں اول رہے ہیں ان کے پاہ آپ زمین پہ نہیں ہیں جنتہ سے ناتا کچھ گیا ہے ان کے اشتہار بھی آپ دیکھیں تو جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم جنتہ کو کچھ حال دے رہے ہیں یا دکاس کرتے ہیں اس طرح کی لفظ کا استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی مانسکتہ کچھ اور ہے یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے لئے کام کرتے ہیں کچھ احسان کر رہے ہیں آپ کے بھول چکے ہیں کہ احسان آپ نے کیا ہے نیتہ بنا کرتے ہیں تو آپ یہ باتیں اچھی طریق سے سمجھ لیجئے راجنی کی آپ کے لئے ہے نیتہ آپ بناتے ہیں اس کا گھرم ہوتا ہے کہ آپ کے لئے کام کریں آپ نے رائے رائے میں کیسا نیتہ دیکھا ہے آپ نے سونیا جی کو دیکھا ہے سونیا جی کا بیمار بھی تھی ہسپتال میں تھی تب تو مجھے کہتے ہیں کہ پریانکہ دیکھو وہاں پہ کوئی جا رہا ہے رائے بنے گی کیا ہو رہا ہے کام رکھ تو نہیں رائے بیماری میں بھی آپ کے بارے میں ان کے دل میں یہ چھنٹا تھا کہ وہاں کام نہیں رکھنا چاہتا ہے تو ایک ایسی نیتہ ہے جو آپ کی خط میں خمیشہ کام کریں گے آپ کے لئے سمرتب رہی ہیں اور جیون بھر سمرتب رہی ہیں چناؤ آ رہا ہے مجھے ان کے پچھ میں موٹ مانگنا بھی برا لگتا ہے کیونکہ میں جانتے ہوں آپ کا جو موٹ ہے وہ آپ بھرسے کی سمرتالی سے دیتے ہیں بیویق سے دیتے ہیں اپنے بھرسے اپنے بھرسے اپنے بھرسے اور آپ کے دلوں میں بھی ان کے لئے اتنا ہی کیا ہے چناؤں کے لئے تو چھے سالیت کو اپنی جانبتہ چھے سالیت کو اپنی جانبتہ دیش کو دکھائیے دیش کو دکھائیے چھے سالیت کو چھے سالیت کو چھے سالیت کو آپ اس دیش کی جانبتہ کو دکھائیے کہ رائے پریلی کی جانبتہ کہ رائے پریلی میں مضبوط ہے کہ رائے پریلی میں جب آواز مجھتی ہے تو دیش گھر میں وہ آواز پہنچتی ہے کہ اس جانبتہ کو دکھاس چاہیے اس جانبتہ کو سچی سوچھ راجلی کی چاہیے اور اس جانبتہ کو ایسی راجلی کی چاہیے جو جانبتہ کو آبے بڑھائیں جانبتہ کی محضبونتہ کو سمجھیں اور جانبتہ کا آدھا کریں آپ سب کو بہت 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 بھی آپ تھیری نہیں اس کے لئے بہت 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 بہت